روڈ ویس کرمچاریوں کی ویبن مانگوں کو لے کر بارہ اکٹوبر کو لکنوں میں ہونے والے اتر پردیش راج کرمچاری سیونگ پریشت کے پرانتی بیٹھک کی سفلتہ کے لیے گروہار کو راج کرمچاری سیونگ پریشت زلائی کائی کی بیٹھک زلائی دیرگو جے سنگھ کے عدیشتہ میں بس اسٹیشن اسٹیز کرمچاری سنگ بھون پر سمپن ہوئی بیٹھک کا سنچالن منطری ڈی کے سنگھ نے کیا بیٹھک میں سب ہی پتادی کاری موجود ر اس موقع پر پریشت کے زلائی دیرگو جے نے کہا کہ پور میں جو سمجھوتے سرکار کے ساتھ ہوئے تھے ایک مہینے کا سمیں بیٹھ جانے کے بعد بھی مانگے پوری نہیں ہوئی جس کو لے کر بارہ اکٹوبر کو لکنوں میں پردیش اسٹری بیٹھک کر کے آندورن کی رنیت تیار کی جائے گی اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پریشت کے زلائی دیرگو جے سنگھ نے کہا درگو جے جیلا درچ راج کرمچاری سنجوک پریشت سرکار سے جو ہمارے پور میں سمجھوتے ہوئے تھے سرکار دوران ابھی اس کا کریان نوان نہیں کیا گیا ہے جس میں پورے پردیش کے کرمچاری سبھی آندولن اور آکروسیت ہیں اس میں پرانتی بیٹھک ہمارے پرانتی پتہ ادھکاریوں نے بارہ تاریخ کو کی گئی ہے اس میں پورے پردیش میں آج سبھی جنپدوں میں بارہ تاریخ کو رنیت کو لے کر کے آج ایک کارکرم چلایا جا رہا ہے ہم اپنی جنپد دستری سمجھا ہوں اور پور میں جو سرکار سے سمجھوتے ہوئے اس کی سمجھا ہوں کو لے کر کے بارہ تاریخ کو بیٹھک کریں گے اس کے بعد میں اسی دن آندولن کی گھوسڑا ہمارے پانتی نیتی تو دوانا ہوگا اور اس بار پورے پردیش کے لوگ پورے پردیش کے کرمچاری کٹھاؤں کر کے اپنی مانگوں کو منوانے کے لئے آر پار کی لڑائی لڑیں گے اور جب تک سرکار نہیں مانیں گے تب تک ہم لوگ آندولن سے واپس نہیں ہوگا اسی مددے کو لے کر کے آج میں جنپد میں روڈ بارچ کرمچاری سنجھوک پریشت کے کاریال میں آج بیٹھک چل رہی ہیں مکھ مانگیں ہماری بیتن بھی سنگتیاں ہیں ہمارے پینسن کے مددے ہیں سب سے مین مکھیں ہماری جو باتیں ہیں پینسن کی لڑائی آج جو چل رہی ہیں آج پورے پردیش کے پورے بھارت برس میں ہم لوگ یہاں سے جنتر مندر تک پینسن کے لئے آندول میرا کرمچاری ساٹھ تک سیوار سیوار نیبریت ہو جاتا ہے ساٹھ سال کے بعد بھی اس کو دو ہزار پچیس سو این پی ایس کے تات جو نئی پینسن اس کیم ہے اس کے تاتو ایک ہزار اور پندرہ سو روپے ملتے ہیں تو اس سے پریوار کا گجارہ ہونے والان ہے اس لئے ہم سبھی کرمچاری آندولی تھے ہم اس بار پینسن کے مددے پر اور بیتن بیسنگتی کے مددے پر اور جیتنے بھی مددے نئی نیوکتی کے مددے پر آؤٹسورسنگ سمبیدہ کے مددے پر میں لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہوں جو سرکار ہمیشہ نیجی کرن کی طرف جان جاری ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ تیزہ سٹرین نے انہوں نے چلایا اس پر بھی کسی ہم لوگوں نے آندولی تھے کہ نیجی کرن کی طرف یہ سرکار ہے سارے روڈویج کا ہو یا ریلوے کا ہو یا کرمچاریوں کے آؤٹسورسنگ کا ماملہ ہو اس میں سرکاری اسطر سے کوئی نکتی نہیں کی جارہے سب آؤٹسورسنگ سے نکتی کی جارہے اس لئے پورے پردیس کے کرمچاری آندولی تھے جیسے ہی پرانتی نیتیت کی گھوشڑہ آندولن کی ہوگی اس طریقے سے ہم لوگ آر پار کی لڑائی لڑنے کے لئے اس سمیں تیار ہوگئے